پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا کس طرح سے چیزوں پر بات کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ علی نواز نے جو بیان دیا متناسب بیان اس پہ علی مادہ شیخ نے بھی کچھ کہا اور اس کے بعد جو علی نواز عوان نے جو تنزیہ ایک جملہ دیا کہ آپ تو پیپلز پارڈی ختم کرنے پر آ گئے ہیں تمام صورتیار کو کس طرح پیپلز پارڈی دیکھ رہی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہم آسات موجود ہیں پیپلز پارڈی کے سینیٹر ہیں آجز دھامرہ صاحب ہیں آجز صاحب بہت شکریہ آپ نے کیٹوانی ویوری نیوز کے لیے وقت نکالا کیا کہیں گے آج جو جس طرح سے علی مادہ شیخ اور علی نواز عوان کی پریس کانفرنس تھی اور پیپلز پارڈی کو حدف تنقید رکھا گیا اس پریس کانفرنس میں کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں پہلے تو علی نواز عوان جو وفاق سے یہاں تشریف لائے ہیں ان کو ایضا سن کی میمان نوازی جو روایتی ہماری میمان نوازی ہے اس کو تو میں ویلکم کہتا ہوں کہ وہ کراکی میں آئے مگر اس کے سیاہ ساتھ میں ان کی جو گفتگو ہوئی ہے ان کو میں شرم یاد دلاؤں گا کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پہلے اپنے وہ جو ایٹی ایم مشین ہے جہاں گی ترین ان کے سوالوں کا جواب دیں کہ انہوں نے پورے ملک کو تباہ ب مرباد کر دیا ہے وہ سن میں آکے کتوں کو یاد کرتے ہیں اور کتوں کی ویکٹین پہ حلیم عادر شیخ ان کو لکمہ دیتے ہیں اور ان پہ ہستے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے انسانوں کی بچاؤں کے لیے جو کرونا کی ویکٹین ہے ان کو پوری قوم کو موت کے موں میں دھکیل دیا ہے اور وہ کرونا کی ویکٹین خرید کرنے میں کرپشن پہ کرپشن کر رہے ہیں مگر وہ قوم کو کرونا کی ویکٹین دستیاب نہیں کر کے دیتے ہیں باقی جہاں تک حلیم عادر شیخ کا کتوں کے حوالے سے بیان ہے تو میری خیال میں انہوں نے ٹھیک کہا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ہم ان سے پھونکنے والے کتوں اور کاٹنے والے کتوں کو جلد کنٹرول کر لیں گے ان کو کابو پا لیں گے اور یہ جو کاؤں ہے آجی صاحب کنٹرول کر لیں گے کابو پا لیں گے چھ سو سبتائیس عرب روپے تقریباً صحت کے لیے رکھے گئے کتنے خرچ کیے گئے اب تک اور جو کتوں کی جو بات کی گئی آج جو کافی جو تنقید کا نشانہ تھا وہ کتوں کی ہی معاملے پہ تھا اور سندھائی گھوٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا کب تک کنٹرول کیا جائے گا اور کب تک آپ وفاق کو شرمندہ کریں گے اسیس کے اوپر میں میں وفاق کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں میں ان کو یقین دلا رہا ہوں علی مادرشیخ کو کہ ہم بھونکنے والے کتوں اور کاٹنے والے کتوں کو کنٹرول کر دیں گے اور جہاں تک آپ نے بجٹ کا حوالہ دیا تو میرے ٹال میں آپ اپنے کیمرہ میں ان کو بھیجیں پورے سندھ میں وہ اینائی سی ویڈی کا وزٹ کر دیں وہ گمبٹ کی ہارپٹل کا وزٹ کر دیں وہ بچوں کی ہارپٹل کا وزٹ کر دیں وہ جو مہنگے ترین علاج جو قوم کے غریب متوسط طبقہ علاج کرانے کے لیے کاثر ہوتا تھا وہ فری آپ کاثر علاج کراتا ہے یہ ساری بجٹ اس میں لگی ہے یہ نائل اور کرپ لوگ اپنے صوبے میں ایک بھی ہسپتال قائم نہیں کر سکے جو کاثر کا فری میں علاج کر رہا ہے جو ٹرانس پلاٹ کا فری میں علاج کر رہا ہے باقی پاک پورا پاکستان سندھ میں فری علاج کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم بنی گالا کے کتوں کو بھی کنٹرل کر لیں گے اور سکو ہم کو بچائیں گے کہ وہ کہیں ان کو کاثر نہ لے سب پہلے آجی صاحب پہلے سندھ کے اگر کتے کنٹرول ہو جائیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے بنی گالا تو ہم بات میں بھی جا سکتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے اگر میں ٹوٹل سندھ کی بات کروں کافی عرصہ ہو گیا ہے کتوں پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے تقریباً بارہ کروڑ سے بانوی کروڑ سے زائی تقریباً خرج ہو چکے ہیں کتوں کے معاملے کے اوپر کچھ ریپورٹ کچھ فیکٹ ان فگر سامنے ایسے نظر نہیں آرہے ہیں سندھ کا خزانہ سی ایم کے پاس ہے کیا صورتحال لے گی کس طرح سے تمام چیزوں کو کلیریفائی کرے گی پھر سندھ دیکھیں آب مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ میں صرف سندھ کے کتوں کے حوالے سے بات کروں کیونکہ وفاق سے علین آواز آر کے یہاں سے بات کر رہے ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اتنی ویبسین دستیاب کریں گے کہ ہم پنجاب کے کتوں کو بھی کنٹرول کر لیں گے کے پی کے کتوں کو بھی کنٹرول کر لیں گے اور بنی گالا کے کتوں کو بھی کر لیں گے میں تو کتوں کی بات کر رہا ہوں میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا میں بھی کتوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے جس طرح سے پنجاب کا والدیاں پنجاب کے کتوں کو کنٹرول کر لیں گے لیکن جو سندھ کے اندر ریبیس کی ویکسینیشن دی وہ موجود نہیں تھی وہ بھی بہار سے منگوائی جارہی پنجاب سے منگوائی گئی اور پھر وفاق نے اس پر بھی تنس کا نشانہ بنایا کیا آپ موجودہ صورتحال اس سندھ کے اندر تمام چیزوں کو لے کے ان نام نیاز اور کم اکن لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری جو ویکسین بنتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو کشیدہ صورتحال تھی انہوں نے یہ دوائی دینا بند کر دی تھی ہارڈلس نہیں جارہے تھے اور کوئی بھی صوبہ انڈیپنڈنٹ وہاں سے ویکسین خرید نہیں کر پا رہا تھا تو یہ ساری اپنی نالائکی نالائکی جو ہے وہ سندھ سے سوپنا چاہتے ہیں میں نے تو آپ کو کہا کہ سندھ میں تیرا نائی سی بیڈی موجود ہیں یہ تمام چیزیں آجی صاحب یہ آپ کہتے ہیں مگر میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے ان بہترین کاموں کے اوپر بھونکنے والے کتوں کو بھی کنٹرول کر لیں گے چلی ٹھیک ہے وہ تو سیاسی معاملہ ہے نا وہ کس کو کنٹرول کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہ آپ جانت سکتے خود سے کہاں سے سیاسی ہوگا ہے میں تو بھونکنے والے کاٹنے والے کتوں کی بات کر رہا ہوں نا میں کتوں کو سیاسی تھوڑی کہہ رہا ہوں چلی آجی صاحب وہ تو کہہ نہیں سکتے نا وہ تو خود سافتہ جملے جو ہوتے ہیں لوگوں کے وہ اس پر ہم کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے اچھا چلی میں سندھ آئی کورٹ کے حوالے سے معاملے میں بات کروں جس طرح سے کیس کی ہیرنگ ہوئی ایڈمنیسٹیٹر کے ایم سی زلہ اور تمام کیٹوئرن بورٹس کی انتظامیوں کو طلب کر لیا گیا ہے کیا ریپورٹس پیش کی جائے گی عدالت کے اندر اس تمام جیز پر اگر سب چیز سندھ میں کنٹرول ہے تو دیکھیں پہلی بات کیا سندھ کے علاوہ باکنگ طوبوں میں یہ مثال موجود ہے کہ مثال کے طور پر پنجاب کا کتھا پنجاب کے عوام کو کٹ لے تو وہاں کے ایم پی اے جو ہے وہ موطل ہو جائیں گے یا وہاں کے یو سی سیکریٹی موطل ہو جائیں گے اگر کورٹ کو ہی کنٹرول کرنا ہے تو میرے خیال میں تمام طوبائی ہائی کورٹ کو یہ دیاریکشن دینی چاہیے یا یہ ڈیسیشن لینے چاہیے بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ جو ہے ان کتھوں کو کنٹرول کر لے گا جو بھونگتے بھی ہیں زیادہ ہزاریوں سے بھی تھراؤنا کے انسانوں کی جو ہے ہو جاتی ہے صورتحال مگر پنجاب میں بھی کتے ہیں پنجاب سے کتوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کے ہائی کورٹ کو آگے آنا پڑے گا اور اس طرح کے پیس لے دینے پڑے گے کیونکہ کتے کتے ہوتے ہیں وہ کٹے بھی ہیں وہ بھونگتے بھی ہیں اور کتے ہمیشہ بھونگتے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تو بڑا مشہور جملہ تھا کہ ڈگری ڈگری ہوتی اس طرح آپ نے کہا کہ کتے کتے ہوتے ہیں بھلے وہ کٹنے والے بھونگنے والے ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا جو سندھ نے بجٹ رکھا تھا تمام صحت کے اوپر اس میں تمام چیزیں یہ بھی آتی ہیں کروڑا کی ویکسنیشن اب جس طرح سے معاملہ صورتحال سامنے ہیں اور اب جو پری بجٹ اجلاس بلایا جا رہا ہے کیا صورتحال لے گی کیا پیش کیا جا رہا بجٹ کے اندر میرے خیال میں جہاں تک ہائی کورٹ نے بھی یہ ایکشن لیا اور سندھ گورمنٹ نے ایفرٹ بھی لے ہیں تو کافی کتے کنٹرول ہو چکے نائنٹی پرسنٹ فند میں دس پرسنٹ کتے ابھی بھی ہیں جو بھونگتے بھی ہیں کارتے بھی ہیں انشاءاللہ من کو بھی کنٹرول کریں ٹھیک ہے آجی صاحب ایک معاملہ اور یہ ابھی سامنے آیا جس طرح سے کرونا ویکسین کے لیے جو وفاق نے کہا ہے کہ اگر سندھ اکومت خود منگوانا چاہے تو منگوا سکتی ہے کیا اسی طرح رہبیس کی ویکسین بھی اگر وفاق نہیں منگواتی تو کیا سندھ اکومت اس حوالے سے کوئی غور غوث کر سکتی اس معاملے پر میرے خیال میں صوبہ ہی صوبہ کو مدد کرنی چاہیے تھی وفاق کو اور اس طرح کی اجازت کو دے دینی چاہیے تھی مگر ان نام لہاظ شیطانی ذہنیت کے ان وفاقی حکمرانوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ویکسین میں جو نائلی کی ہے آپ تو جلوں میں جلے جائیں یہ جو سوکارل پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ان کو تو خود سے شرم آنی چاہیے یہ تو اپنے لوگوں کو پٹا ڈالیں اور وہاں پر رکھیں اور کرونا کی ویکسین ضرق دریں تاکہ قوم محفوظ ہو جائے اس مرضی سر اس وقت تو یقینی طور پر جو واضح نظر آ رہے ہیں کتے ان کو پٹا ڈالیں کی ضرورت ہے جو کہ یقینی طور پر ابھی سندھ حکومت کا کام ہے سوبے کے اندر کیا چیزیں کی جارہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پہلے کتے پکڑنے کی بات تھی اس سے پہلے کتے مارنے کی بات ہوئی تھی جس پہ بنا کر دیا گیا تھا روک لگا دی گئی تھی پھر کتے پکڑنے کی بات ہو رہی تھی اب تقریبا ہم نے سنا ہے کہ ان کتے پکڑنے کی گاڑیاں نکارا کھٹارا ہو چکی ہیں اس میں دیگر کام کیے جا رہے ہیں کیا استعمال ہو رہی ہیں چیزیں پھر باہر نہیں کتے ہم نے پکڑے بھی تھے آپ کو پتا ہے کتے پکڑتے بھی ہیں وہ موم چل رہی ہے مگر کتے باہر بھی آ جاتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے انشاءاللہ ہم پورے کنٹرول کریں گے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آج جزامرہ صاحب پیبلز پارٹی کے سینیٹرہ ماہ سے ٹیلی و لینڈ پہ موجود تھے